شاہبانِ فیغ و فراسط اپنی نبوت منمانے کے لیے رسول نے باعتبارِ دلیل باعتبارِ حجت یعنی باعتبارِ موجزہ اپنی نبوت منمانے کے لیے جسے پیش کیا وہ کیا ہے یعنی کافر کہتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول نیتیج ہے اب رسول منمانا چاہتے ہیں خدا کی توہید اپنی وجودت منائی جاتی ہے بوجزے کے ساتھ دلیل کے ساتھ تو محمد نے دلیل چاہ دی اب پڑھ یہ قرآن رسول کہتے ہیں اے کفارِ وقع اے ابو جہد اے ابو لہد اے ابو سفیان اے خوا بن ابی مہید اے پھلا بے پھلا میں شامی سے نہیں آیا میں میسے سے نہیں آیا میں ایران سے نہیں آیا میں روم سے نہیں آیا میں اچانک تُو بھارے درمیان صاحب نہیں ہوگا میں کوئی اجنبی نہیں ہوں کہ جسے تم پہلے سے نہیں جانتے تھے اور آج اچانک تم میں کھڑے ہوگا میں اپنی نبوہ کا اے رام کر رہا ہوں اس ایران نبوہ سے پہلے میں تمہارے ماں پہلے تمہارے دنیاں ایک پوری چاندی سالہ زندگی بسر کر چکا ہوں حکر لپس تو فیر تو اور مرام میں کھڑے اس سے پہلے میں نے زندگی تمہارے درمیان بسر کی ہے اب اللہ کا کہنے کیا تم میری گزری ہوئی زندگی کو دیکھ کر اتن سے کام نہیں لیتے ٹھیکر سے کام نہیں لیتے سوچ سے کام نہیں لیتے گویا ہمارے نبی نے اپنی گزشتہ زندگی کو اپنی نبوہت کی دلیل بنایا اپنی گزری ہوئی چاندیس سالہ زندگی کو اپنی نبوہت کا موجہزہ بنایا کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ کس زندگی کی بات کر رہا ہے کیا کسی زندگی کے متعلق کہہ رہا ہے جو کال تک تو ہمارے ساتھ مرد تر بسر کرتا رہا جیسے ہم عالم جہالت میں رہتے تھے ویسے تو بھی بے ساتھ ہو کر زندگی کو دارتا رہا جب کافروں نے محمد کو کفر کا تانہ نہیں دیا تو آج کیسے کہا جا سکتا ہے کہ محمد کی چاندیس سالہ زندگی نگرے کفر نباشت اباؤ اجداد کے دین پر تھی اور متحسر مجاہد نے ان پریکٹ لکھ دیا ہے یعنی حالت کفر پر تھے تو اب رسول کو حالت کفر پر وہی ایک لنہے کے لئے مانے گا جس کا اللہ کے فیصلے پر نہ علیمات تھا نہ آگی بھار اور ان رجل میں ادا سوا ما سندہ صاحب پنا سوا دوترے والے ستارے کی قسم تمہارا ساتھی محمد نہ کبھی بہتا اور نہ کبھی گمرا ہوا تو اب اگر کوئی محمد پر کسی قسم کا انظام لگاتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ کے فیصلے کو مسلیم نے چھتا تو صدا ہمارے رسول کی پوری زندگی کی قسم کھا رہا ہے ان آر آیت پڑ رہا ہے جس میں اللہ پھر قسم کھا رہا ہے نور وال کلم بہا جس تو نور کی قسم اور کلم کی قسم اور اس کی قسم کس سے وہ لکھتے ہیں تو کس نور کی اللہ قسم کھا رہا ہے یہ نور کیا ہے دیکھئے ممبروں سے بتایا جاتا ہے تفصیلوں میں لکھا گیا کہ اس نور سے مراد یہ حرف نور ہے ہم کسی نور کے حرف لکھتے ہیں قسم ہم نے کلم سکھالا یہ نور کو لکھنا شروع کیا یہ دیکھئے یہ نور یہ یہاں سے شروع ہوا لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے یہاں تک پہنچا پہلے بلندی بلندی سے پستی پھر اور پستی پھر اور پستی پستی سے پھر بلندی وہ عظیب اس شیطی قسم نہیں کھا سکتا جس میں کبھی بلندی ہو اور کبھی بھانا تو پھر اس نور سے مراد چاہے ہیں ہمارے رسول کے قرآن میں دس نام ہیں ان دس ناموں میں سے آپ کا ایک نام ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب روشن آئی ہے تو اس نور سے مراد چون ہے مکتب تشیجوں کی بہت بڑی تفسیر جس کا نام ہے اور باقی ہماری تفسیر کتب احجیز میں سے بہار اللہ بسار دلاجہ اور ہماری بہت ساری کتابیں جس میں فرامیر آئیمہ سے یہ ثابت ہے کہ اس نور سے مراد ساتھ رسول ہے کیا اللہ نے ہمارے رسول کو نور فرمایا ہے تو اب نور کا پیدا ہر کیا ہے نور تو اللہ پورا نام لینے کی بجائے محفظ کر کے محمد کا نام لے رہا ہے کیسے علی لام می صالح کتاب لا ریب افی علی لام می وہ کتاب لا ریب افی تو یہ علی لام می کیا ہے علی اگر مانا جائے کہ یہ حروب ہیں یعنی مراد علی سے علی کا حد لام سے نام کا حد می سے بی کا حد یہ حروب مراد تو آگے کیا ہے سال کر کتاب ہو یہ وہ کتاب ہے یہ تو حروب ہے پھر اللہ کتاب کیوں کہہ رہا ہے کتاب کیوں کہہ رہا ہے ماننا پڑے گا کہ یہاں مراد غروف نہیں ہے بلکہ مراد کچھ ایسی نواد ہے جن کو اللہ کتاب فرمان ہو تو آپ کون سی نواد ہے تو پھر ہماری کتاب میں جدد ہے کہ علی اللہ مراد ہے آل محمد کو کتاب لار محمد جیتے ہیں سلام محمد 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 جباب اللہ رہب فی ہے جیتے کمتار مفتار کر شرعی کیا جا سکتا ہے تو جس طرح علی لام مین سے مراد آل محمد ہے اور جو مخفف ہے اسی طرح نوم سے اللہ نوم کو لے ہمارے رسول کے ساتھ مبارکہ آل